راکیش بھائی یہ ڈیبیٹ کرنے بند کر دو یہ ہم مسلمانوں کو اتنا ایکسپوز کر رہے ہیں اتنا ایکسپوز کر رہے ہیں یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہماری قوم کتنی زلیل ہے یہ دنیا کو بتا رہے ہیں یہ ڈیبیٹ کہ ہم کتنے بے شرم ہیں خدا کے واسطے یہ ڈیبیٹ بند کر دو تاکہ ایسے بے شرم مسلمان ٹی پر آکے بولنا بند کر دے ہالو نمشکار سچی اکال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب تو دوستو کل ہو رہا تھا ایک ڈیبیٹ اور میں نے وہاں ان بے شرمی کی پرکاشٹہ دیکھی اور چسی لیے آج کے ویڈیو کا نام ہے بہنکتے کتے اور آگے لکھا ہوا ہے حلالہ جائز ہے ڈیبیٹ کس مددے پہ ہو رہا تھا کیا تھا شریعت تھا شریعت پر ڈسکشن ہو رہا تھا یہ میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا لیکن پہلے یہ سمجھئے کہ میں نے آج کے ویڈیو کا نام کیوں رکھا ہے بھونکتے کتے حلالہ جائز ہے جب ڈیبیٹ شروع ہوا تو میرے پاس جب موڈریٹر آیا اور وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ پڑے لکھے مسلم کی کیا مان سکتا ہے تو پہلے سنیے میں نے کیا کہا آپ نے ابھی کہا کہ آپ وکیل ہو کے ازگر صاحب ایسی بات کر رہے ہیں اب یہ میرا آپ کے ساتھ پہلا تعرف ہے دیرے دیرے آپ میرے وینگ کو سمجھنے لگیں گے دیکھئے ہم مسلمان انجینئر ڈاکٹر وکیل ایم بی اے پڑے لکھے بدی جیوی سب بعد میں ہوتے ہیں پہلے ہم مسلمان ہوتے ہیں یہ بات آپ آج میری پکڑ لیجئے تو یہ امید نہ کریے کسی مسلمان وکیل سے کہ وہ بہت ہی اچھی سلجی ہوئی بات کرے گا اندر سارے مولانا ہیں پہلی چیز دوسری چیز اب بھائی صاحب نے کہا کہ مسلمان تو چاہتا ہے کہ یہاں پر شریعت کانون ہو جائے چوری کے لیے ہاتھ کار دیا جائے ارے چپ رہو نا میں بولنا ہوں تم لوگوں کو تمیز نہیں سکھائی گیا گھر والوں نے تمہیں گھر والوں نے تمیز سکھائی ہوگی نا دوسرا بولنا ہے چپ رہو تمہیں تمیز نہیں بتتمیز ٹھیک چپ رہو نا تو چڑھ کیوں رہو پھر ارے تو پھر چڑھ کیوں رہے ہو ارے پھر چڑھ کیوں رہے ہو ازگر کان ایک منٹ ایک منٹ اور ازگر کان ایک منٹ ازگر کان ایک منٹ سنیے ازگر کان ریجوان بھائی میں آتا ہوں آپ کے پاس ازگر کان ازگر کان ایک منٹ سنیے سر پلیز ازگر کان ازگر کان پہلے سنیے آپ کے بیچ میں سنیے ارے سن لیجئے سر ازگر کان نہیں نہیں سنیے میں بلکل کوئی بھی چیز مریادہ سنا ساتھیوں یہ بلکل تیہ بات ہے یہ پڑھا لکھا مسلمان آپ کے ساتھ غیر مسلمان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے کو سکلر دکھاتا ہے اپنے کو راشتے وادی دکھاتا ہے اور پرچی پھار دیتا ہے غریب انپر مسلمان پر اور غریب انپر مسلمان کی آبادی پر اور نمبر دو پرچی پاٹتا ہے مولاناوں پر مولانا اور پڑھے لکھیں مسلمانوں کی جو پوری دنیا میں حالت ہے کہ پیتس ملکوں میں آج کی اسلامی ملکوں میں شانتی نہیں ہے امن نہیں ہے کہتے ہیں امن کا مذہب ہے اس کے پیچھے دو ہی کارن ہیں ایک مولانا ایک پڑھا لکھا بار بار کہتا ہوں اور بعد میں سنو ان کی باتیں سنن کے موڈریٹر خود مجبور ہو گیا یہ بولنے کے لیے کہ رضوان بھائی صحیح بول رہے تھے ٹھیک ہے ہو گیا آسکر بھائی آپ کی سوچ میں نے دیکھ لی اور بلکل رضوان احمد نے صحیح کہا تھا آپ کے اندر کا مولانا بول رہا ہے اس وقت وکیل نہیں بولنا ہے اور وہی سوچا بھی ہے بلکل جائز ہے تو یہ مولانا کی سوچ ہے یا وکیل کی سوچ ہے آرے یہ آپ کے اندر کا مولانا بولنا ہے کی وکیل بولنا ہے سنا اور آج جو میں نے شروع میں بولا کہ میں نے پرکاستہ دیکھی ان بے شرموں کی یہ دو ایک عدی وقتہ ایک عدی وقتہ اور ایک پڑھا لکھا جاہل گٹر اور نالی کے نکاح کے بعد جو یہ پیدا ہوئے ہیں یہ گندگی سماج کی اسلام کی اور اس دیش کی سنو یہ حلالہ کے بارے میں دونوں کیا بولے ارے یہ انسان کی سوچ ہے یہ ایک اچھے انسان کی سوچ ہے اماز کرنا ہے پانٹے بھائیے آدمیاں بیٹھ کر آرے جاہل انسان اس کو جاہل انسان پہ بھائیے یہ جاہل پہ بھائیے یہ وکیل ہوتے ہوئے بولنا ہے کہ حلالہ جائز ہے ان پاگلوں کو ان پاگلوں کو یہاں پہ نہیں میں آگے میں آتھکو رحمان کا روح کرتا ہوں آرے سنیے ازگر خان آپ اس دیش میں وقالت کرتے ہیں مجھے آپ کی وقالت پر بڑی بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک وکیلے اور چاہتے ہیں کہ اس دیش میں شریعہ آ جائے اور اس کے حساب سے آپ وقالت کریں اور آپ حلالہ کو جائز سہر آ رہے ہیں آتھکو رحمان کیا آپ ازگر خان کی بات سے سہم جی سب سے پہلے تو میں آج بہت خوش ہوا حلالہ کو آپ کیوں بدنام کرتے ہیں شریعہ کو کیوں بدنام کرتے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں حلالہ سے آپ پتی کیا ہے آپ کو نیویل ریلیشن سے آپ پتی نہیں ہے آپ کو حلالہ سے آپ پتی ہے سنا ساتھیوں حلالہ کہہ رہے تھے پنشمنٹ ہے اس عورت کے شعور کے لیے جس نے اس کو تلاق دے دیا جلدی بازی میں غصے میں اور وہ باواپس اس کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہتا ہے اپنی اہلیہ اپنی بیوی بنا کرتا ہوئی اس کے لیے اس کے لیے یہ سزا ہے اور بھکت کون رہی ہے وہ مسلمان عورت جس کو انہوں نے ایک صحیح معنیم اگر مانو اس کا بلدکار ہو رہا ہے کیونکہ بلدکار اب کچھ حرامزادے یہ بولیں گے کہ نکاح میں بلدکار کیسے ہو گیا ان حرامزادوں کو یہ بتاؤ ان گٹر چھاپو اور نالی کی نکاح کی پیدائشوں کو یہ بتاؤ کہ اگر کوئی نکاح اس شرط کے ساتھ کیا گیا کہ چوبیس گھنٹے بعد اور تالیس گھنٹے بعد بہتر گھنٹے بعد اس کا تلاق ہو جائے گا تو وہ نکاح جائز ہے ہی نہیں اور وہ بلدکار کیسے ہوا کہ بلدکار کی پریباشہ میں دو چیزیں آتی ہیں کہ کوئی بھی شارلک سمند انٹرکورس کرنا لڑکی کی سہمتی اور اچھا مرضی کے وغیر اور قانون سہمتی اور اچھا کو الگ نظریے سے دیکھتا ہے ایک عورت کی شارلک سمند بنانے کے لیے سہمتی تو ہو سکتی ہے پر ہو سکتا ہے اس سہمتی کے اندر اچھا نہ ہو سہمتی کسی مجبوری یا ڈر کی وجہ سے دی جا رہی ہو اچھا ہوتی ہے سہمتی ہوتی ہے زبان سے اور اچھا یا مرضی ہوتی ہے اندر سے اس کے دل اس کی آتما اس کے دماغ سے اس طرح سے قانون نے بلدکار کو پرواجد کیا ہے تو حلالہ ہے ایک بلدکار اور آپ نے سنا یہ بے شرم یہ کٹر اور نالی کی نگاہ کی پیدائش ایک ادھے وقتہ اور ایک پڑھا لکھا نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے یہ بول لہتے تو آج شاید میں مجبور ہو گیا موڈریٹر سے یہ کہنے کے لئے میں نے اپنی اوپننگ بائٹ میں یہ بات بولی تھی کہ اندر سے سب کے مولانا نکلے گا یہ آپ نے بھی کہہ دیا ہاں رزوان بھائی صحیح بول لہتے مولانا مل گیا اور آپ کے چینل پر ایک وکیل حلالہ کو جائز ٹھہرا رہا ہے اور دوسرا ایک پڑھا لکھا ماجد ہیدری کہہ رہا ہے تو کیا پروبلم ہے اب کیا اس کے بعد بھی کچھ بچ جاتا ہے راکیش بھائی ایک ریکویسٹ کروں آپ سے ریکویسٹ راکیش بھائی یہ ڈیبیٹ کرنے بند کر دو یہ ہم مسلمانوں کو اتنا ایکسپوز کر رہے ہیں اتنا ایکسپوز کر رہے ہیں یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہماری قوم کتنی زلیل ہے یہ دنیا کو بتا رہے ہیں یہ ڈیبیٹ کہ ہم کتنے بے شرم ہیں خدا کے واسطے یہ ڈیبیٹ بند کر دو تاکہ ایسے بے شرم مسلمان ٹی پر آکے بولنا بند کر دیں سنا ساتھیوں کہ میرے بھائی ان ڈیبیٹس کو بند کر دو ان ڈیبیٹس نے مسلمانوں کو اتنا ایکسپوز کر دیا ہے اتنا ایکسپوز کر دیا ہے پڑھے لکھے مسلمان کی ذہنیت کتنی زہریلی کتنی کھٹیا کتنی نیچ کتنی کمین ہیں کہ پوری قوم پورے مذہب ہمارے قرآن ہماری حدیثیں ہمارے لٹریچر ہماری پربرش ہمارے ڈی این اے ہماری تربیت ان سب پر ایک پرشنچن لگ گیا ہے جائے ہند وند ماترم خدا حافظ